اور تیزی سے ذکر کریں کہ جناب مسلم ابن عقیل امام حسین کے چچازاد بھائی بھی تھے اور ان کے صفیر بھی تھے جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو ایک مسائب میں آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ جناب مسلم کی بیٹی کو آپ نے گلے لگایا یا تشفی دی یا اپنے سینے سے لگایا تو بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے چچازاد بھائی کی بیٹی جو ہے وہ محرم ہے کہ نہ محرم ہے لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل امام حسین علیہ السلام کے بہنوئی بھی تھے کون سے بہنوئی جن بیٹیوں کا ہم نے ذکر کیا تھا کربلا میں جناب زینب اور جناب ام قلصوم علیہ السلام یہ مولا امیر المومنین کی دو بیٹیاں تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نباسیاں تھی یہ سب سے بلند تھی ان سے زیادہ بلند کوئی نہیں تھا امام حسین کی زندگی میں یہ تین حسنیاں سب سے بلند تھیں جو رسول کی نواسے اور نواسیاں تھے شہادت امام حسین کے بعد یہ دو بیٹیاں سب سے بلند تھیں ان سے قریبی اشرف الانبیاء کا کوئی نہیں تھا حتی امام زامل عبدین ایک مرحل بعد میں تھے رشتے کے عدبار سے مقام کے عدبار سے وہ امام تھے لیکن مولا امیر المومنین کی اور بھی بیٹیاں کربلا میں تھیں رقیہ بنت علی اور رقیہ بنت علی کے شہر تھے جناب مسلم ابن عقیل اور جناب مسلم ابن عقیل کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا آتکہ اور اسی کو امام حسین نے سر پہ ہاتھ بھی پھیرا تشفی بھی کی اب اگر کہیں آپ مسائل میں مقتل میں ایک منظر سنیں یا زبان حال سنیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بیٹی امام حسین کی سگی بھانجی تھی مولا امیر المومنین کی وہاں پر جو بہنیں تھیں رقیہ بنت علی ان کے شہر تھے جناب حضرت مسلم ابن عقیل ختیجہ بنت علی ان کے شہر تھے جناب عبد الرحمن ابن عقیل اور ان کے علاوہ فاطمہ بنت علی اموالکرام بنت علی ام کلسم بنت علی ایک اور بھی تھی تو جناب مسلم ابن عقیل مولا امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور ان کی بہن جناب رقیہ کے شہر بھی تھے اور پھر امام حسین کے نمائندے اور سفیر بن کر کہاں گئے کوفہ گئے لیکن ہم ذکر کریں امام حسین کے کچھ اور سفیروں کا اور ان کے نمائندوں کا جن کا ذکر نہیں کیا جاتا اور افسوس کی بات یہ پچھلے سال ہم نے جہاں پڑی تھی اس ذکر کے بعد ہمیں جو فیڈ بیک ملا تھا وہ انتہائی برا ملا تھا کہ یہ کن کے آپ ذکر لے کے بیٹھ گئے یہ تو مولانا یہ تو مجلس کا بلکہ ٹیمپو خراب ہو گیا پھر انہوں نے ایک مولانا کو فون کیا انہوں نے مولانا نے مجھے فون کیا کہ قبلہ بڑی شکایت آ رہی ہے کہ آپ تو تاریخ لے کے بیٹھ گئے کس کا ذکر آپ نے لے دیا پھر میں نے جب بتایا کہ قبلہ کیا کریں پبلک ہے میں نے کہا پھر ہم تو باز نہیں آنے کے اگر ان کو امام حسین کے اصحاب کا ذکر سن کے پریشانی ہو رہی ہے تو ان کو پریشانی ہی ہم کرتے رہیں گے تو امام حسین کے جو سب سے بڑے سفیر تھے سب سے اہم سفیر تھے وہ جناب مسلم ابن عقیل تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن امام حسین کے ایک سفیر گئے تھے بسرا امام حسین کے دو نمائندے حضرت مسلم کے بعد گئے تھے ایک جناب عبداللہ ابن یقتر اور ایک جناب حضرت قیس ابن مسحر سعدابی الاسحدی کہ ان کے بارے میں اگر آپ جائیں تو آپ کو فلم بھی مل جائے گی سفیر ہے امام حسین یہ جو پوری شہداء کربلا کی لسٹ ہے یاد رکھیں اس میں جو سب سے پہلے شہید تھے اس پوری تحریک کربلا کے وہ کون تھے اس تحریک کربلا کے پہلے شہید تھے جناب حضرت سلمان بن عبیر رزین کے جو امام حسین کے نمائندے بن کے گئے تھے کہاں بر بسرا میں اب اگر مومنین کو یہ ذکر سخت لگیں اگر مومنین کو یہ ذکر بیکار لگیں اگر مومنین اس سے بور ہوں تو وہ ہوتے رہیں ہم بھی یہ کام کرتے رہیں گے کیونکہ کئی سال سے ہم یہ کام کر رہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذکر کو اگر ہم نے کر دیا اور چند لوگ بھی ہماری وجہ سے ان سے آشنا ہو گئے تو اس سے بہتر زندگی کا کوئی بھی مقصد اور مصرف نہیں ہے پس تاریخ کربلا کے اس پوری تحریک کربلا کے پہلے شہید تھے امام حسین کے سفیر جو بسرے میں گئے تھے جناب سلمان بن عبیرزین سلمان بن عبیرزین سلوات پڑھیں بر محمد والے اب ہمارے انڈیا پاکستان میں کوئی تاریخیں نہیں ہیں ان کی تو اس کا مطلب ہے کہ مومنین کو خوش کرنے کے لیے ان کا بھی ذکر نہ ہو وہ تاریخیں اچھی بات ہے لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ باقی شہدہ کا کوئی ذکر نہ ہو اگر ان شہدہ کا ذکر ہم لوگ نہیں کریں گے تو کون کرے گا اگر ان شہدہ کا ذکر ہم لوگ نہیں کریں گے تو کون کرے گا تو پہلے شہید تھے تاریخ کربلا کے اس پوری نہزت امام حسین کے اس پوری تاریخ کربلا کے جناب حضرت سلمان بن عبی رزین انہیں بھی قتل کیا جو بسرہ کا گورنر تھا وہ بسرہ کا گورنر کون تھا بسرہ کا گورنر تھا عبیداللہ ابن زیاد یہ عبیداللہ ابن زیاد وہ ہے جس کے لئے امام حسین نے خود فرمایا مجھے دو چیزوں کے درمیان مختار کر دیا ہے دو چیزوں کے درمیان مجھے رکھ دیا ہے بین سلت و زلت یا میں تلوار اٹھاؤں یا زلیل ہو جاؤں یعنی یا زلت یا تلوار پھر امام نے فرمایا دور ہے دور ہے ہم سے زلت یہ جو نعرہ ہے ساری دنیا میں چل رہا ہے حیحات 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 من الزلہ یہ امام حسین کا جملہ ہے دور ہے دور ہے ہم سے زلت یہ گورنر تھا بسرے کا جب یہ شہید کر چکا جناب حضرت سلمان من ابی رزین کو اور اسی طریقے سے شہید کیا کہ بلندی پہ لے جا کے ہاتھ باند کے بلندی سے پھیکا اور جب وہ زندہ تھے تو ان کے سر کو تن سے جدا کیا گیا پھر سر جو ہے وہ دار الامارہ پہ ٹانگ دیا گیا جسم جو ہے گلیوں میں کھیچا گیا کیونکہ اس آدمی کی پولیسی بلکل وہی پولیسی تھی کہ جو صدام کی اور آل سعود کی یا قتل کرو ڈراؤ اور دھمکاؤ اور پیسہ لٹاؤ بلکل 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 ب